بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماسٹر ہینٹیلر سے ماسٹر شاہد نائم جی پیارے دوستو کوٹ کی سلائی کی پانچویں ویڈیو لے کے حاضر ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا کوٹ کے جو بازوں ہیں وہ کچھے کیے تھے اب ہم ان کو پکا کریں گے یہ میں نے ایک پیس لیا ہے یہ عریب پیس ہے اور اس کی بتیاں ہم پہلے لگائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ پیڈ لگائیں گے یہ تقریباً آپ نے ڈیڑھ انچ چوڑی لینی ہے اور تقریباً کوئی پندرہ انچ لمبی ہو پہلے ہم نے ایک سلائی لگائی ہوئی ہے پہلے ہاتھ سے بھی اس کو ایک بازوں میں نے کچھا کر کے دکھایا تھا ایک جو ہے وہ میں نے مشین سے ہی چڑھایا تھا دو طریقے بتائے تھے تو پہلے جو ہم نے یہ بازوں کچھا کی ہے ہوا ہے یہ آرزی سلائی تھی ٹیڑھی میری بھی ہو سکتی ہے کہیں سے دباؤ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب جب ہم یہ بتی لگائیں گے تو ہم نے جو کہیں سے دباؤ کم زیادہ ہوا ہے وہاں سے ہم نے ایکول کر دینا برابر کر دینا یہ آپ نے سیدھی بلکل سٹریٹ سیدھی سلائی لگانی ہے یہ بازو والی جو سائیڈ ہے یعنی بازو نیچے ہے اور اس کے نیچے ہم نے یہ بتی رکھی ہوئی ہے یہ بتی آپ نے سٹارٹ کرنی ہے جو فرنٹ کی گلائی ہوتی ہے یعنی کہ اوپر والی سائر پہ بگل میں نہیں لگے گی بگل کو چھوڑ دینا ہے اور بگل یعنی آپ نے فرنٹ کی جو گلائی ہوتی ہے وہاں سے شروع کر کے اور بیک کی جو گلائی ہوتی ہے یعنی سلائی ہوتی ہے بازو میں جو بیک کی طرف آتی ہے اس سے آپ نے دو تین نیچے لے جانی ہے یہ سمجھ لیں کہ بگل میں نہیں لگانی باقی جگہوں پہ لگانی ہے اور یہ جو بتی ہے یہ جو ہمارا فرنٹ ہے فرنٹ کے بعد نیچے بازو ہے اور اس کے نیچے یہ بتی لگ رہی ہے اس کو تو یہ میں نے جو ہے وہ امپورٹر جو موٹا کپڑا ہوتا ہے اس کی بنائی ہے ریب کٹنگ کی ہے جیسے مگزی کی کٹنگ ہوتی ہے ریب مگزی کی اور یہ یہاں جو ہے وہ اس کے لئے روئی بھی ہوتی ہے روئی کی بھی کٹنگ کر کے لگا سکتے ہیں یہ آپ نے سلو سلو آستہ آستہ کر کے آپ نے جو دباؤ اس کا ٹیڑا میڑا پہلی جو سلائی جب ہم بازو چڑھاتے ہیں تو ہو جاتی ہے تھوڑی کمی پیشی یہاں آپ نے جو ہے وہ بتی لگاتے وقت پوری کر دینی ہے یہ دیکھیں یہ جو فرنٹ کی گلائی ہے یہاں سے آپ نے شروع کرنی ہے اور آستہ آستہ بڑے ہی پیار سے آپ نے سلائی لگا دینی ہے ویسے بھی ہم جب بازو کچھا کرتے ہیں تو اس کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ اریجنل جو ہم نے اس کا دباؤ رکھنا ہوتا ہے اس سے تھوڑا ہی کم تھوڑا کم ہی رکھتے ہیں یعنی کچھی سلائی ہوتی ہے اس کا جو ہے اس مقصد یہی ہوتا ہے بازو کو چڑھانا بازو کو ٹکانا تو اب جب ہم بتی لگائیں گے تو وہ جو دباؤ کم زیادہ کہیں سے ہو بھی جائے تو اس سے ہم نے وہ سیدھا کر دینا ہے تاکہ جو ہمارا بازو ہے جب ہمیں اس کو سیدھا کریں گے تو ہمارا بازو جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین نکلے گا انشاءاللہ اور ساتھ ہی ہمارے پیارے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل پہ کوٹ کی سلائی کی ویڈیو ویس کوٹ کی سلائی کی ویڈیو شلوارک میز کی سلائی کی ویڈیو اور شلوارک میز کی کٹنگ پینٹ کوٹ کی کٹنگ ویس کوٹ کی کٹنگ ساری ویڈیو اویلیبل ہے اور جو بھائی دوست نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کا ویسٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے جی پیارے دوستو یہ جو ہماری بتی ہے وہ بھی لگ چکی ہے تو اب ہم اس کو سیدھا کر کے چیک کریں گے کہیں سے کوئی کیونکہ بازو میں نم لگی ہوتی ہے تو کہیں سے کوئی سیلوٹ وغیرہ نہ بازو میں آ جائے اس کو آپ نے سیدھا کر کے ضرور چیک کرنا ہے جب کچھا کریں گے تا بھی چیک کرنا ہے اور جب پکا کرنا ہے تا بھی چیک کرنا ہے اب باری آتی ہے جناب پیڈ لگانے کی ان کو یہ جو پیڈ کا باہری حصہ ہوتا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا کٹنگ کر لینا تاکہ جب پیڈ ہمارا لگ جائے گا بعد میں یہ فولڈ نہیں ہوگا تو یہاں سے آپ نے اس کو تراش لینا ہے جو پیڈ ہوگا اس کو سیدھا کر لینا ہے یعنی کہ اس کی جو یہ اب میں نے کٹنگ کیا ہے اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف سلوپ ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ سیدھا ہونا چاہیے یعنی باہر کی طرف جو ہے وہ نئی یہاں سے ہونا چاہیے یہ بازو کو میں نے یہ جو ہے وہ ٹانکہ فولڈ ڈھیلا کر کے اس کو ایک سلائی لگا دی ہے یہ بلکل یعنی کہ میں نے داگہ اس لیے نرم کی ہے تاکہ ہمارا پیڈ جو ہے وہ اس طرح ٹوٹے نہ یہاں سے بلکل نرم کر دیا ہے ہمارا جو یہ داگہ تھا اوپر والا تو یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو بازو پیڈ ہوتا ہے وہ جب ہم لگا دیں گے تو یہ کھلے گا نہیں پیڈ لگاتے وقت یہ جو اوپر تیرے کی جو سلائی ہے پیڈ کا سنٹر کر لینا ہے اپنے اور جو ہماری تیرے کی سلائی ہے اس کے اوپر رکھے تو آپ نے ادھر سے شروع کر دینا ہے لیکن یہ جو سلائی ہماری لگی ہوئی ہے بتی کی اس سے آپ نے تھوڑی سی پیچھے لگانی ہے سلائی اس سے آگے نہیں ہونے چاہیے اس سے تقریباً آدھا سوٹر پیچھے ہونے چاہیے ایک ملی یہ آدھا سوٹر ایک ہی چیز ہے تو یہاں سے کوشش کرنی ہے کہ پیڈ کو تھوڑا سا اپنے ہلکا سا کھینچنا ہے زیادہ نہیں ہلکا سا اور سلک کی یہ ہم جو ہے اس میں تھوڑا سا پیس رکھ دیں گے یہ بھی آپ نے جو تیرے کی سلائی ہوتی ہے نا اس کی کوٹ کی اس کے اوپر رکھنا ہے پیس اس کے ساتھ پھر بعد میں جو ہے وہ ہم سلک جوائن کر دیں گے یہاں سے اور سلک کا جو کندہ ہوگا سلک کی جو تیرے کی سلائی ہوگی یہ جو میں نے ابھی پیس رکھ ہے پیڈ کے اندر بعد میں جب ہم سلک چڑھائیں گے تو سلک کی جو کندے کی سلائی ہے وہ اس کے ساتھ جوائن کر دیں گے دوسرا پیڈ بھی آپ نے دوستو اسی طرح لگانا ہے پیڈ کا پہلے سنٹر کر لینا ہے آپ نے اور کوٹ کے تیرے کی جو سلائی ہے اس کے اوپر رکھ کے تو آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اس کو تو جو ہم نے پہلے سلائی لگائی ہے بطی کی جو ہم نے سلائی لگائی تھی اس کے اوپر نہیں لگانی ہے آپ نے اس سے یعنی تھوڑا سا باہر کی طرف لگانی ہے یعنی پرلی سائٹ باہر کی طرف اس کے اوپر نہیں لگانی ایک میلی آدھا سوٹر آپ نے اوریجنل سلائی سے پیچھے لگانی ہے یہ جو پیڈ کا تھوڑا زیادہ ہوگا باہر کی طرف اس کو بھی آپ نے کٹنگ کر دینا ہے اس کو آپ نے پھر چیک کرنا ہے بازو کو سیدھا کر کے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بازو بیٹھ ہے پریس ہوگا جب تو انشاءاللہ بہت ہی لکائے گی اس کی جی پیارے دوستو تو باڈی کے ساتھ ہم نے بازو جو ہیں وہ جائن کر لی ہیں لگا لی ہیں اب ہم نے اس کی جو سلک ہے وہ تیار کرنی ہے اس کا جو اسطر ہے اس کو انر بھی بولتے ہیں سلک بھی بولتے ہیں اور اسطر بھی بولتے ہیں یہ ہم نے تیار کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کو پاکٹیں لگائیں گے یہ دو پاکٹیں لگیں گے اس کو ایک رائٹ سائیڈ پہ اور ایک لیف سائیڈ پہ اندر کی طرف یہ جو کوٹ کا اسطر ہے یہ سمپل پاکٹ ہے سادہ سا کوٹ ہے اور یہ سمپل پاکٹ ہے یہ تقریباً یہ پاکٹ لگانے کے تین چار طریقے ہیں یہ جو سمپل پاکٹ ہے اس کو جو فرنٹ ہے ہمارا اس کے اوپر ہم نے فیوزنگ لگا لیا ہے اور نیچے پاکٹ رکھیں اس کو اس کو جو اوپر اس طرح ڈبی کی شکل کی سلائی لگائیں گے اس کے درمیان تقریباً تین ستر کا جو ہے وہ فاصلہ ہونا چاہیے یہ جو ہم ڈبی سی بنائیں گے نا سلائی کی اس کے درمیان تین ستر کا جو ہے وہ فاصلہ ہونا چاہیے اور اس کو درمیان سے کٹنگ کر دینا ہے یہ انڈوال سلائی تک جو ہے وہ سیدھا ہی آپ نے کٹنگ کر دینا ہے شلوار کی پاکٹ کو جس طرح ہم ٹکے لگاتے ہیں اس طرح لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کی بون بننی ہوتی ہے بون بنانی ہوتی ہے ہم نے یعنی مگزی ٹائپ مگزی کہہ لیں تو پاکٹ کو دوسری طرف ہم نے فولڈ کر دیا ہے اور اس کی جو مگزی جیسے نکالتے ہیں وہی چیز ہے تقریباً مگزی بنا کے آپ نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے اس کی جڑ میں سلائی نہیں لگانی اس کے اوپر لگائیں گے تو اس کی جو ہے وہ مضبوطی بڑھ جائیں گے یہ کہا تھا آپ نے نیچے رکھے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پاکٹ کو کھینچ دے جانا ہے یہاں سے آپ پکا کریں اور یہ پاکٹ کو نیچے والی سائٹ پہ کریں اور یہ پاکٹ کی جو سلائی ہے یہ لگا دینے ہم نے اور پاکٹ بن جائے گی یہاں تک جو سلائی ہے وہ اوپن ہی لگا دیں تاکہ جو ہے وہ پاکٹ ہماری جوائنڈ ہو جائے گی جب کسٹمر ہاتھ ڈالے گا اس میں تو یہ باہر نہیں آئے گی ایسے آپ نے نیچے پاکٹ بنا دینی ہے اور یہ ہماری پاکٹ تیار ہو گئی ہے دوسری پاکٹ بھی دوستو اسی طرح آپ نے سیم بنانی ہے جی دوستو تو دوسری پاکٹ بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے میں نے یہ یہاں سے ویڈیو تھوڑی سکپ کر دی ہے اب ہم یہ جو ہمارا استر ہے کوٹ کی سلک ہے اس کی جو ہے وہ جڑائی کریں گے جی دوستو تو جب ہم نے سیلک کٹنگ کیا تھا ہم نے بیک پہ جا کے نشان لگائے تھے یعنی بیک کے اوپر یہ ہم نے ٹکے لگائے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے سلائی شروع کرنی ہے اوپر سے آپ نے اس کو پورا رکھنا ہے برابر رکھنا ہے اور یہاں سے سلائی آپ نے سٹارٹ کرنی ہے تو کوشش کرنی ہے یہ جو ہمارا ٹک لگاؤ ہے اس سے دو تین ٹانکیں ٹانکیں جو ہے وہ سلائی نیچے سے شروع کریں کہ جب ہم جو ہے وہ سلک چڑھائیں گے تو جتنا آپ نے دو تین ٹانکیں یہاں سے نیچے کرنے ہیں اتنا ہمارا سلک جا ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ سلک کو جا ہے وہ پھر وہ جو ہے وہ کھینچ نہیں لگے گی پہلے سیڈ کی سلائی لگائی ہے اور بعد میں یہ تیرے کی سلائی لگائی ہے دوسرا آپ نے فرنٹ لینا ہے تو یہ کندے کی سلائی یہاں سے پکا کر کے آپ نے شروع کرنی ہے اور پکا کر کے ہی ختم کرنی ہے سلک کیونکہ الٹا ہی تیار ہوتا ہے یعنی آئی مین کے جب کوٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ اسی طرح الٹا ہی رہتا ہے کیونکہ کوٹ کے اندر کی طرف لگتا ہے تو یہ آپ نے سائیڈ کی جو سلائی ہے لگا دینی ہے اس طرف بھی جو ہے بیک جو سلک کی بیک ہے اس کے اوپر ایک ٹک لگا ہوا ہے اس سے آپ نے دو تین ٹانکیں نیچے جو ہے وہ لگا دینے ہیں تو یہ جو سلک کی باڈی ہے وہ تیار ہو گئی اب ہم اس کو بازو لگائیں گے اور ہماری سلک ریڈی ہو جائے گی جی دوستو یہ بازو یہاں سے پکڑ کے آپ نے اس کا جو سنٹر کرنا ہے اوپر والی جو گلائی ہے اس کا سنٹر کر کے آپ نے سلک کی جو کندے والی سلائی ہے اس کے درمیان رکھنا ہے تو بیک کی جو سلائی ہے یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ جتنی کوٹ کی آئی ہے اتنی ہی آپ نے تقریباً تین انچ ڈائیں انچ رکھنی ہے پیچھے تو بازو جو ہے وہ سلکہ وہ میں نے نیچے رکھا ہے اس کو آپ ہلکی ہلکی نام دیتے جائیں گے جیسے کوٹ کو کوٹ کے بازو کو نام لگائی تھی سلک کے بازو کو بھی نام لگائیں گے جیسے کوٹ کی باڈی ریڈی ہوئی ہے سیم اسی طرح سلک بھی ریڈی ہوئے گی اس میں بھی یہ جو سلک کا بازو ہے اور ہماری جو سلک کی باڈی ہے یعنی ڈیڈ انچ جو ہے وہ بڑی بڑا ہوتا ہے بازو اس کو بھی ہم نے نام دے کے یعنی ڈیل دے کے پورا کرنا ہے دوسرا جو کوٹ کی سلک کا بازو ہے وہ بھی آپ نے اسی طرح کلائی کا جو سنٹر ہے اس کو آپ نے کندے والی سلائی کے برابر رکھے تو کوٹ سلک کا جو بازو ہے اس میں تھوڑی تھوڑی آپ نے نام لگا دینی ہے وہ بھی جیسے کوٹ کے بازو چرہتے ہوئے ہم نے نام لگائی تھی یعنی بگل میں نام نہیں تھی لگائی اور اوپر والی سائٹ پہ نام لگائی تھی تو یہاں بھی جو ہے وہ نام لگائیں گے اوپر والا جو کوٹ کی سلک کا جو کندہ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کھینچے دے جانا ہے اور بازو کو نیچے سے تھوڑا تھوڑا آپ نے ڈیلا رکھ کے تو نام لگاتے جانا ہے جی تو پیارے دوستو کوٹ کی سلک بھی ریڈی ہو گئی ہے نیکسٹ ویڈیو میں جو ہم کوٹ کی جو سلک ہے اس کو چڑھائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کلیئر کریں گے تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے لہیں اگر آپ پینٹ کوٹ کی مطلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ تمام بائیوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ موسیقا موسیقا موسیقا